یہ آتنکوادی کہاں ہیں؟ ان کے بیسز کدھر ہیں؟ ان کو نیوٹرلائز کرنے کے اپنے پاس کامی طریقے ہیں؟ یہ آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں ہم تمام سینک ویکلپوں کی باتچیت تو کری رہے ہیں ڈی راجہ، فاروق عبداللہ، ستیس چندر ممشرف، ساتھی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں شہرت پوار کو، راجنات سنگھ، گرہ منتری پلوامہ آتنکوادی حملے پر یہ سرود علیہ بیٹھک ابھی ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ختم ہوئی ہے کہیں نہ کہیں ایک جو بڑی زبردست چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ سب نے مل کر یہ کہا کہ ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی سینہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت کوئی کانگریس نہیں، کوئی بی جے پی نہیں، کوئی آم آدمی پارٹی نہیں سب نے مل کر یہ سندیش دیا کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں یہ ہے نریندر سنگھ تومر آئیے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہوا اس سے پورا دیس آہات اور آکروسط ہے اسی وصحے کو لے کر آج ماننی گرہ منتری سری راجنا سینگ چی کے ادیخشتہ میں لوگ سوا اور راج سوا میں راجنیتک دلوں کے جو نیتا ہیں ان کے ایک آوشک بیٹھک آمدرک کی گئی اس بیٹھک میں سبھی دل کے نیتاؤں نے چرچہ بھی کی اور سب دیس کے اور سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آسواسن بھی دیا اور ایک پرستاؤ بھی سرو سمتی سے پاریت کیا ہے جو آپ سب لوگوں کو اپلبد ہوگا اس بیٹھک میں آرم بیمانی گرہ منتری جی نے کہا آتگوادیوں کی اس کائرانہ حرکت سے سموچہ راشت شبدو آکروسط ہے انہوں نے وصوات دلائیا کہ ہمارے سرکشہ بلوں کے ہنسلے بلند ہیں اور ہم جمہو کاسمیر کو آتگواد سے مکتی دلانے کے لیے کرت سنکل پہ تھے بھارت سرکار نے آتگواد اور اسے سمرتن دینے والی طاقتوں سے سکتی سے نبٹنے کے لیے سرکشہ بلوں کو سری ہینڈ دیا ہے پرارمب سے ہی ہماری نیتی آتگواد کے خلاف جیرو ٹارلینس کی رہی ہے یہ کائرانہ حملہ آتگوادیوں کی اسی حطاسہ کو درساتہ ہے جمہو کاسمیر کی عام جنتہ جو راج میں امن اور چین چاہتی ہے وہ اس لڑائی میں ہمارے ساتھ کھڑیے پر راج میں کچھ ایسے تتو ہیں جو سیمہ پار سے سمرتھت آتگوادی گھٹوں کی مدد کرتے ہیں ایسے لوگ کاشمیر کے یواؤں کے دسمن ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ جمہو کاشمیر میں امن اور سانتی باہل ہو دیس اس سمیں آتگواد کے خلاف نرنائک لڑائی لڑا رہا ہے اور اس لڑائی کو انتیم پڑھنی تک ہم پہنچائیں گے ہمارے جوانوں کا بلیدان ویرث نہیں جائے گا اور ہم آتگواد کو نیست نابوت کرنے کے لیے درڑ سنکل پہ تھے بھارت سرکار ان سہیدوں کے پریواروں کی ہر سمبو مدد کرے گی اس کے اترکت ہم نے سمبندت راجش شرکاروں کو بھی یتھا سمبو مدد دینے کے لیے کہا ہے آج ہم سبھی ایک جوٹ ہو کر جمہو کاشمیر کی امن پسند عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر سیما پار سے آتگواد کو سمرتھن دینے والی تاگتوں کی کڑی بھرسنا کرتے ہیں اور آتگواد کے خلاف اس لڑائی میں ایک جوٹ ہو کر سموچے ویشو کو یہ سندیس دینا چاہیے کہ آتگواد کے غیرود اس لڑائی میں پورا راشت اکھٹا ہے گرہ منتری جی نے ویشواث بیقت کیا کہ ہم سب ایک جوٹ ہو کر جمہو کاشمیر کے اس آتگوادی سمشہ کو جڑ سے اکھاڑ فرکنے میں سفل ہوں گے اور جمہو کاشمیر میں امن اور چین پوری طرح سے باہل ہوگا اور جو دل کے نیتا اس بیٹھک میں اپستیت ہوئے تھے علپ سوچنا پر ان سب کے پردی گرہ منتری جی نے آبھار پرگٹ کیا اور بیٹھک آرام بھونے کے پورو سبی دلوں کے نیتاؤں نے مون رکھ کر علپ موسیقی موسیقی موسیقی